یہاں یاتنہ ہی تو ہے اور کیا ہے نرک کی یاتنہ ہے تو کہا جو یاتنہ بان جیون ہے نا مرد یہی نرک ہے اور جو مراد سکھپون جیون ہے جہاں کوئی بیدنا نہیں کوئی سانتیاد نہیں ہے کوئی سرگ ہے یا یاتنہ وہی نارک کیا ہاں اس کا ورن کیا گیا اور بعد میں کہاں دیکھو بھئی یہ دی بودھ نہیں ہوگا گیان نہیں ہوگا تو یہ جنو مرتی کی سنکھلا چلتی رہے گی یہاں ورن ایک کرمنہ دیو نیترین جنتر دے ہو پپدھتے مہاراج جب یہ سریر پورا ہوتا ہے تو دوسرا سریر مل جاتا ہے ماتا پتا ملتے ہیں رجویر کٹرا ہوتا ہے اور مہاراج کلنم تو ایک راترین پنچراترین بودودم کیسے گرب بڑھتا ہے اس کا یہاں ورن کیا گیا ہے پہلے ماں سے میں گرب کی کیا استطی دوسرے ماں سے کیا استطی تیسرے ماں سے لنگ آدھی کا نردھارن سب تدھاتو بن جائے پھر بھونک پیاس لگنے لگے پھر مہاراج ککشی میں ادھر سے اڈھر ہو جب ماتا کڑوا کھاتی ہے تو کتنی جلن ہوتی اس بالک کو گرب میں اور کیڑے کیسے کاٹتے ہیں سب کا اس کا ورن کیا گیا ہے اور جنم جنم کی اس کو یاد آتی ہے اور جنم جنم کی جب یاد آتی ہے تو وہ رودن کرتا ہے اور یہاں جنترو باج سبد کا پریوگ ہے یہ جنمنے مرنے والا جنتو گرب میں بھگوان کی استطی کرتا ہے پربو سوہم برجامی شرنم یکی تو بھائیم میں ہم آپ کی شرن گرہن کرتے ہیں ہماری گتی پر دھیان دیجئے ایسا مہاراج ایشی کرپا کیجئے کہ ہم کو اس گرب سے نکال دیجئے ہم بعد میں آ کر خوب بھجن کریں گے آپ کا خوب چنتن کریں گے ایسا کام کریں گے کہ کبھی نرک میں نہ جانا پڑے وہاں تو پرارتھنا کرتا ہے جب پرشوتی کا وائیو چلتی ہے اور نکل جاتا ہے باہر تو بھومی پرت بھا دھاور پانی جی می جی وہی مایا لپٹانی بس بات میں وہی سمجھایا جاتا ہے یہ تمہارے ممی ہے یہ سب مارا جھوٹا گیان سکھا دیا جاتا ہے یہ سب نکلی گیان رٹا دیتے ہیں لوگ دن بھر ہوئی یہی تو رٹاتے ہیں یہ دشمن ہے یہ مطر ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ پتا ہے یہ ماں ہے مارا ج ایسے بیکتی یہ جیون میں بڑھتا جاتا ہے سادکوں کے لئے مارا ج یہاں کچھ ساؤ دھانیاں بتائی گئیں کہتے ہیں سنگم نکوریات پرمدا سجاتو یوگس سپارم پرما رو رکھو مت سے ویا پرتلابدات ملاب ہو بدن تیا نروی دوارمسی مارا سنگم نکوریات پرمدا سویا تو سادھو ساؤ دھان پرمدا کا سنگ نہیں کرنا چاہیے پرمدا کا سنگ یہ گروجن کتنے سجگ ہوتے ہیں ہم آپ کو کیا کہیں سادھک تو مارا جسج کہتے ہیں جن کے جیون میں گروجنوں کی کرپا نہیں اس سے زیادہ دربھاگ گسالی کوئی نہیں ہے جن کے اوپر گروجنوں کی کرپا ہے وہ بہت بڑے بھاگ گسالی ہے ہم کبھی نشلوکوں کا چنتن کرتے ہیں مجھے کئی باتیں یاد آتی ہیں ایک سچی گھٹنا میں سنا رہا ہوں ایک ماتا جی بیمار تھی آشرم کی بات ہے ان کو کچھ دکھانے کے لیے لے جانا تھا گرمی کا سمیں تھا جون کا مہینہ ملال کپڑا بھی نہیں پہنا تھا اس سمیں بدیارتی تھا سپید کپڑا پہنتا تھا تو آٹو مانگایا گیا تو سنیوک سے وہ ماتا جی کے ساتھ میرے کو جانا تھا تو آٹو میں گرمی کا جون کا مہینہ اب جون کا مہینہ تھا تو آٹو میں مارا جس سیٹ میں ماتا جی بیٹھی تھی اس میں میں بھی بیٹھ گیا پیچھے اور ہمارے پوچھے ڈاکٹر سوامی جی نے دیکھ لیا کہ کرونا دیکھئے کئی بار رہدے بھراتا ہے انہوں نے دیکھا اور اس کو رکوائے آٹو کو آٹو کو رکوائے کر کے بلوائیا میرے کو تو میں گیا بولے تو آنگے بیٹھ ان کے ساتھ نہیں میٹنا ہے باہر بیٹھ اس میں ڈائیبر کے بگل میں بیٹھو اس سمیں تو لگا کہ کمال کی بات ہے کنٹو آج جب ہم چنتن کرتے ہیں گرجنوں کی کرونا کا کیا پریوجہ نے کوئی کہیں جائے کنٹو جن پر ان گرجنوں کی کرونا ہوتی وہ کیسے سجگ ہو کر ساودان ہو کر کہ مہاراج سمارتے ہیں اپنے نجزنوں کو یہ کہتے ہیں بلم میں پس بھگوان کہتے ہیں یہ ہماری مایا کا بل تو دیکھو جو مہاراج دسو دساؤں میں اپنا جھنڈا پھیل آ رہی ہے یک کرو تی پدہ کرانتان بھرو جمبھین کے ولم بڑے بڑے پہلوانوں کو اپنی ترچھی چتون سے جو مہاراج چرنوں کا داس بنا دے کنکر بنا دے یہ ساکشات مایا ہی تو ہے بھگوان کی ستری دونوں لوگوں کے لیے ساودانی کے لیے ماریشی کے اس میں ایک مہاتمہ سچی گھٹنا سنا رہا ہوں ایک مہاتمہ ساٹھ سال کی عمر میں سیوجرلینڈ گھومنے گئے ساٹھ سال کی عمر میں کنتو دربھاگی دیکھو بیوہ کر کے آ گئے ساٹھ سال کی عمر میں کنتو پراربد گڑ بڑا گیا ان بیچاروں کا سوامی حنسانہ جی مہاراج کے ساتھ وہ رہتے تھے باد میں ابھی تو اندھے ہو گئے ساید ابھی نہیں جا پایا میں اس دیوی سے ان کو ایک بیٹا بھی ہوا تو وہ بیٹا بڑا یوگ تھا پانچھے سال کی عمر میں اس کو ترک سنگرے گیتا یہ سب رٹا دیا تھا کہلا سارستر میں بڑی پرتشتہ بھاس سے لکھے ہیں اس نے کہی ابھی بڑا پرتباس سمپنے سے دھارت اس کا نام تو جب وہ چھوٹا تھا تو سوامی حنسانہ جی مہاراج کے پرابچن میں بیٹھتا تھا تو وہ مایا کی چرچہ ہوتی تھی تو بچارہ پانچھے سال کا بھالک کیا سمجھے کی مایا کیا ہے مایا کیا ہے ایک دن اپنے پیتا جی کو پربو جی کہتا تھا اپنے گوڑے سور سمپردائج سے دکھتے تھے ان کے پیتا جی تو ان کو پربو جی کہتا تھا پربو جی پربو جی یہ مایا کیا ہے یہ سوامی جی مایا مایا کہتے مایا کیا ہے تو بڑا ناراج ہو کر کہ پربو جی بولے تیری ماں کا نام ہی مایا ہے ہم لوگ بیٹھے تھے ایسے ہی ناراج ہو کر بولے تیری ماں کا نام ہی مایا ہے تو ہم نے جب دیکھا میں تو مہاراج سمجھدار تھا اس سمیں چودہ پندہ سال سولہ سال کا تو ہوں گا ہی تو تھاکور جی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں بلم میں پس سے مایا آیا یہ ہماری مایا کا بل تو دیکھو جو مہاراج یہ ستری بن کر کہ ساری دیساؤں کو جے پرابت کر رہی ہے اس پرکار سے مہاراج جنہوں نے سادھکوں کو ساؤدھان کیا یہاں نندہ کی درشتی سے نہیں ہے ناران کوئی یہ سمجھے کہ بھاگوات میں یا رامائن میں کئی ہماری پڑی لکھی ماتاں کہتی بھی ہیں کہ ماتاؤں میں اتنی کیا گڑ بڑی ہے سب جگہ نندہ کی گئی ہے نندہ نہیں ہے ناران سادھک کے لیے دونوں طرف سے جتنا خطرہ پرس سادھک کو اس سے کم خطرہ زیادہ کم خطرہ نہیں اس تری سادھک کو بھی ہم کو تو کئی بار لگتا ہے پرس سادھک سے زیادہ خطرہ اس تری سادھک کو ہے اس تری سادھک کو تو بہت جادہ سجگتہ کی ضرورت ہے بہت جادہ ساؤدھانی کی ضرورت ہے پرماد نہ ہو کہیں پرماد پتن کا کارن بن جائے گا بعد میں بھگوان کپل نے اپنی ماں کو مہاراج یہاں کئی مارگوں کی چرچہ یہاں سنائی ہے کون کون کس گتی سے جاتا ہے اور اب نارن انتیمت دہائے میں بھگوان نے اپنی ماں کو تتیوبود کر آیا بھگوات پربود کر آیا اور پربود کر آ کر کے بھگوان شیدھے کپلہ سرم کی اور نکل گئے اور ماں بھی مہاراج شریر کا پریتیا بیمان آدھی تو چھوڑی دیا تھا بیمان کا تو پریتیاک کری دیا تھا اور کل مہاراج وہاں رہنے لگی باد میں شریر ان کا سدھدہ نام کی ندی کی روپ میں پرنیت ہو گیا جہاں بڑے بڑے سدھوں کا نواز ہے یہ گجرات میں سدھپور نامک اس تھان ہے وہاں پرشد ہے یہ گجرات میں سدھپور نامک مہاراج وہاں یادرسہ گھٹی اور یہی نارن یہ ترتیہ سکند پورا ہوتا ہے اب ہم پروشت ہوتے ہیں چطورتہ سکند میں چطورتہ سکند میں چار باتیں ہیں دھرم آرث کام اور موکھ سات عدیہے میں دھرم کا برنن ہے پانچ عدیہے میں آرث کا برنن ہے گیارہ عدیہے میں کام کا برنن ہے اور آٹھ عدیہے میں موکھ کا برنن ہے اس سات عدیہے میں سیو جی کے مادیم سے دھرم کی چرچہ کی گئی اور درو جی مہارا ج کے مادیم سے ارث کی چرچہ کی گئی پرتو جی مہارا ج کے مادیم سے کام کی چرچہ کی گئی اور پرنجنو پاک خیان کے مادیم سے موکش کی چرچہ کی گئی یہاں ہمارے مہتر مہتما کہتے ہیں منوست دے ست روپا یام تسرک کنیاس چھ جگیڑے آکوٹی دیوہوتیس چھ پرشوتی ریتی بشورت مہارا جی مہارا جی مہارا جی کے بشورتہ سبدکا پریوکیا منو جی مہارا ج کے تین بیٹی ہیں آکوٹی دیوہوتی اور پرشوتی آکوٹی کا بیوہ روچی پرجاپتی کے ساتھ میں ہوا ہے پترکہ دھرم کے آدھار پر اس میں پترکہ دھرم یا ہے کہ بیٹی سے جو سنتان ہوگی سنتان ہم واپرش لے لیں گے اور یگی اور دکشنا اس سے اتپن ہوئے منو جی مہارا ج اس کو لے لیتے ہیں اور بعد میں یگی کا بیوہ دکشنا کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ تو روپک ہے مانو بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یگی بینا دکشنا کے پورا نہیں ہوتا ہے دکشنا کو چکا چک دہنی چاہیے دیکھو برامنوں کو بھی بھوجن کراؤ اور دکشنا نہ دو تھوڑی یگی پورا ہوگا بھوجن کا چاہے بھلے ایک روپیہ دو روپیہ ہی دو آج کل تو ایک روپیہ دو روپیہ کی کوئی قیمت نہیں ہے دکشنا جرور دہنی چاہیے اور یگی سے جو سنتانے ہوتپن ہوئی ہیں وہ بارہ سنتانے ہیں توش پرتوش سنتوش بھد رشانتی سنتانے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیون میں یہ دیگی نہیں تو سنتوش نہیں گرست میں یگیاسم بہت جروری ایک کلیان نہیں ملے گا پرتوش نہیں ملے گا بعد میں مہاراج دیہوتی کا بیوہ کردم کے ساتھ ہوا اور ان سے جو سنتانے ہوتپن ہوئی ان کی چرچہ تو آپ نے سنی ہی یہاں مہترے مہاتمہ نے تھوڑی سی چرچہ آتری اور انسویہ کی کی ہے کیونکہ ان کے یہاں بھی بھگوان آئے ہیں تو بھگوان ان کے یہاں دتہ ترے بن کر کے آئے ہیں اس لئے ان کی چرچہ تھوڑی میں کی گئی ہے بعد میں جو سب سے چھوٹی ویٹی تھی پرشوتی ان کا بیوہ دکش پرجاپتی کے ساتھ ہوا اور سولہ کرنیائے اتپن ہوئی سولہ کرنیاؤں میں تیرا تو دھرم کے ساتھ بیائی گئیں سردھا میتری دیا سانتی تشٹی پشٹی کریا انتی بدھی میدھا تتکشا ری مورتی یہ تیرا ہیں ان کا بیوہ دھرم کے ساتھ ہوا سب سے سنتانے اتپن ہوئیں آپ اس پرسنگوں کا بھی مول پڑھئے گا سبتہ کے کرم میں سات دن میں سب سے پربستار سے چرچا کرپانا تھوڑا کٹھین ہے وہ تو مراجسری جیسا کوئی بکتہ ہو انہی کو سمبہ ہو ہے ہمارے مراجسری تو ایک بھی شلوک نہیں چھوڑتے ہم تو کئی بار پوٹھی لے کر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھلے اچھاران شلوک کا نہیں ہوتا سب کارتھ لیتے جاتے ہیں تو ان کے جیسا کوئی بکتہ بول سکے تو بول سکے ہمارے جیسے بکتہ کا تو سامرتھ نہیں ہے آپ کو ایک نمونہ دے دیتے ہیں جیسے کیا سیمپل بولتے ہیں جو بیاپاری لوگ دیتے ہیں اپنا سیمپل تو آپ لے لیتے ہیں جیادہ مال خریدنا ہو تو پھر آڈر دیتے رہنا آپ لے لو اچھا مال لگے تو باد میں اور بستار سے دیکھ لینا تو دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ سردھا کا بیواز جو دھرم کے ساتھ میں ہوتا ہے اس سے بیٹا جو اتپن ہوتا اس کا نام سب ہے بندو جیون میں کبھی سردھاوان کے جیون میں اسب نہیں ہوگا آپ یہ مت سمجھنا کہ سردھاوان ہوگے تو ہم ٹھگ جائیں گے میں تو کئی بار گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ادیاب کے جیون میں سردھا ہے تو کوئی مائی کا لال تمہیں ٹھگ نہیں پائے گا سردھا ایمانداری کی ہونی چاہیے اگر سردھاوان ٹھکا جاتا تو آپ رام چیتر مانت سنیے گا جب سری حنوان طلال جی مہاراج سنجیونی بھوٹی لینے کے لئے نکلے تو مہاراج رامن کا ایک انوچر آ گیا مہاتمہ بن کر کے اور سری حنوان جی مہاراج کو کتھا سنانے لگا کیونکہ حنوان جی کی کتھا کمجوری ہے کتھا جو سنانے لگا تو کتھا سننے کے لئے بیٹھ گئے کین تو کہا گرو جی ہم کو پیاس لگی تو کمنڈل دیا اس سے کام نہیں بنے گا تو کہا اچھا جاؤ سروبر میں جل پی کراؤ سروبر میں جل پینے کے لئے وہ سارا کا سارا مایا کا پسارہ ہے آسرم مایا کا ہے مہاتمہ مایا کا ہے سروبر مایا کا ہے آپ جب کبھی بیچار کیجئے پجھپنڈی جی مہاراج ہمارے کہتے تھے کہ جب سب مایا کا ہے تو مایا کے جل میں مکڑی اصلی کہاں سے آئے گی وہ بھی تو نکلی ہونی چاہیے مایا کی ہونی چاہیے کین تو مکڑی نے ہنمان جی مہاراج کا پہر پکڑا اس پرس کرتے اس نے کہہ دیا سادو نہ ہو یا نسچر گھوڑا یہ سادو نہیں تو نسچر ہے تو پجھپنڈی جی مہاراج کہتے ہیں نکلی آسرم میں نکلی جل میں مایا کے جل میں یہ اصلی مکڑی کہاں سے آگئی اس کا نام بھگوان کی کرپہ ہے بھگوان کی کرپہ کہیں نہ کہیں پرگٹ ہو کر ہم کو سجک کر دے گی ساؤدھان کر دے گی پھر انمان جی مہاراج نے گرو جی کیسی منتر دکھشا لی آپ لوگ جانتے ہی ہو وہ کتھا ہم پوری نہیں سنائیں گے انہوں نے کہا کہ مہاراج منتر دکھشا لو جل پی آئے بیٹھو بیٹھو بولے مہاراج منتر دکھشا تو بعد ملیں گے گرو دکھشنا پہلے دے دیتے ہیں بھگوان ایسی گرو دکھشنا دی لپیٹ کر ایسے پٹھکا کہ تب تک پٹھکتے رہے جب تک پرانڈ نہ نکل گئے سچ میں جو گیان بھئی راگ کو پرابت کرنے میں یا ان کو سجک کرنے میں بیودھان ڈالے اس کو تو ایسا ہی دنڈ ملنا چاہیے تو سردھا سے نانند جو بیٹا ہوتا ہوتا اس کا نام سب ہے میتری سے جو بیٹا ہوتا ہے دھرم کے ساتھ اس کا نام پرشاد ہے اور دیا کا بیٹا جو ہے اس کا نام اب ہے یہ دیکھو بھائی اگر ہمارے آپ کے انتک کرن میں دیا ہے اور اس کا سممند دھرم کے ساتھ ہے تو ہمارے جیوان میں بھے نہیں ابھے آئے گا ہم نے دیکھا ہے یہاں کئی لوگ جو پرانے ہیں ان کو تو پتا ہی ہے مریان پوڑے مہارشری کے کیاپ بے لکشنتہ تھی پوڑے بامدیو جی مہارشری یہاں رہتے تھے میں تولاشت میں آیا اس میں جب یہاں آیا تو رام جن بھومی کا بڑا جمیلہ چلا تھا اور مہارشری کی اگوائی میں سب کام ہو رہا تھا مہارشری اگوائی کر رہے تھے اس کی بامدیو جی مہارش ہمارے اس کے گر جانے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ تمہارے جیوان کو خطرہ ہے آپ آتنکوادیوں کے ہٹلسٹ میں ہو آپ وندوق رکھو کبھی نہیں رکھی ہم نے تمہارا جیہاں سام کو بھی کوپین پہن کر ایک شڑی لے کر نکل پڑتے تھے کوئی بھے نہیں یاد رکھنا یہ دی ہمارے جیوان میں کہیں بھے ہے ابھی ڈر ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جیوان میں کسی کے پاس کسی کے پرتی دویش ہے کسی کے پرتی ہمارے انتکرن میں دویش ہے اور ہمارا انتکرن بھی دیا سے نہیں بھرا ہے یاد دیا سے انتکرن بھر جائے گا تو ابھے ہوگا ہی ہوگا ہے بیfulnessر بھے کہیں لگے گا ہی نہیں ابھی میں پڑھ رہا تھا چاریتر ہمارے dissertation سنسنگ چکر کا مہرشی کی سیوہ مرے ساتھ میں رہے اب ان کا ایک گرنت میں پڑھ رہا ہوں مہرشی کی پرتی بڑا آدھر ہے ان کا تو میں پڑھ رہا تھا ایسے ایسے جیون میں گھٹنا ہے گھٹی ہیں کہ گفہ میں سیر بھی سو رہا ہے اور آپ بھی سو رہے ہیں گفہ میں سیر بھی سو رہا ہے اور آپ بھی سو رہے ہیں یہاں مارا سیر کی آواز بھی سونا ہی پڑھ جائے تو نیند بھاگ جائے گی سیر کی آواز دیا ہے تب ہی تو اب ہے یہ اب ہے جیون میں دیا اس کے بارن کیا ہے سانتی کا بیٹا سکھ ہے پرائے کیا ہے جب تک سانتی نہیں ہوگی تب تک سکھ نہیں ملے گا تشتی کا بیٹا مد ہے ماراج پشتی کا بیٹا اس میں ہے ان سب بیٹوں کی ماراج سنتانوں کا برن کیا گیا ہے ایسے چھے مری سب کی سنتانیں اتپن ہوئی ہیں تیرا کی سنتانوں کا برن اور بعد میں جو مورتی ہیں ماراج مورتی کی تو سنتان نر نارائن ہے آپ کو ایک آدھا سسکند میں سننے کو ملے گا تیرا بیٹیاں ایک اگنی کو بھی آئی گئی ایک پتروں کو بھی آئی گئی ان سے بھی اگنی سے بھی پتر ہیں پتروں سے پتر ہیں کنٹو نارائن جو سب سے چھوٹی ہیں بھوست پتنی تو ستی بھوام دیو منوبرتا آتماانم سردسم پترم نلے بھے گنسی لتا جو سب سے چھوٹی بیٹی جن کا نام ستی ہیں ان کا بیوہ نارائن بھگوانسیو کے ساتھ میں ہوا کین تو کوئی ان کو بیٹا ملا نہیں کوئی سنتان نہیں ملی جب یہ بات سنی تو کہا کیا بات ہے کیوں نہیں سنتان ہوئی پھول سسور اور جمعائی میں جھگڑا ہو گیا اسی میں ستی جل گئی تورت ہمارے شیبیدر جی نے کہا بھویسی لبتام سریشتھے دکچو دوہتری بسلہ یہ دکچ تو دوہتری بسلہ ہیں اپنی بیٹی کے درگنوں کو دھیان نہ دینے والے انہوں نے مہاراج کیون سے دویس کیا بھدویسم اکروت کسمات انا درتیات مجام ستیم اور بھگوان سیو کستم چرہ چر گروم نرویرم سانت وگرہم بھگوان سیو تو چرہ چر کے گروں ہیں نرویر ہیں سانت وگرہ ہیں مہاراج ان سے دویش کیوں کیا یہ سسور جمعائی میں کیوں جھگڑا ہوا آپ کرپا کر کے بتائیے تو انہوں نے بتانا پرارم کیا پورا بسسر جام سترے سمیتاہ پرمر شیہ ایک بار جب مہارا دکش کو پرجاپتی بنا دیا گیا دیکھو نرین پرجاپتی پد ملنے کے بعد مد نہ آئے تو تھاکور جی کی بہت بڑی کرپا ہے اور ہمارے ایک مہاتمہ تو کہتے تھے ادھکار پدم پرابی نوپ کارم کرو تیہا ادھکار پدم پرابی نوپ کارم کرو تیہا اکارستس سے لپینتے ککارو دت جائے تے دیکھو بھئی ادھکار اور پد ملے تو اشور کی کرپا کا نشیلن کر کے اپکار میں جیون لگا ہے ید ادھکار اور پد ملنے کے بعد ہم پروپکار نہیں کرتے دوسروں کی کام نہیں آتے دوسروں کی سیوا نہیں کر پاتے اپنے ہی مد میں چکنا چور ہو کر گھوم رہے ہیں تو ادھکار جو ملا ہے اس میں اکار کا تو لوپ ہو جائے گا اور ککار کا ہو جائے گا دت تو دھکار بن جائے گا بعد میں سب لوگ دھکارتے ہی تو ہیں پدوالوں کو اگر اپکار نہ کریں تو دھکار ہی ہوتا دکھ دکھی تو کرتے اب دیکھئے ان کو ہو گیا مد اور جب مد ہو گیا تو ایک بار مہاراج بہت بڑی سبھا لگی تھی اس میں سب آئے ہوئے تھے بھگوان سیو آئے تھے برمہ جی بھی آئے تھے یہ جب آئے دکھش دی تو سب کھڑے ہو گئے اور دیکھو اپنے سے بڑا کوئی آئے تو کھڑا ہونا بھی چاہیے کین تو بھگوان سیو نہیں کھڑے ہوئے کوئی اپمان کے لیے نہیں ان کو بودھ ہی نہیں رہا ہم نے سنا ہے سنتوں سے ہمارے بابا پوچھا سیوڑیا بابا جی مہاراج کئی بار بھکتوں کے ساتھ بیہاری جی جائے درشن کے لیے اور بیہاری جی کے پاس کھڑے رہے پرنامہ ہی نہ کریں جب چلے آئے تو یہاں کی گسائیوں نے کہا کہ بابا بڑا بیمانی ہے بیہاری جی کو پرنامہ ہی نہیں کرتا تو چرچہ جب سننے کو آئی تو بابا نے کہا اپنے بکتوں کو کہ جب میں مندر میں ہوا کروں تو مجھے پرنام کرنے کی یاد دلا دیا کروں دیکھئے کیا استطی رہی ہوگی ان مہا پرش کی تو ہم کو پرنام کرنے میں کیا دکھت ہے تورت پرنام کر لیں تو لگتا ہے یہ بھی چنتن میں روبے رہے اس لئے پتہ ہی نہیں چلا ان کو اور جب پتہ نہیں چلا تو ابھیمانی وقتی ناران یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے ہم کو بندن کیا ہے ابھیمانی وقتی یا دیکھتا ہے کس نے ہم کو بندن نہیں کیا ہے مہراج آپ کو ہم سچ کہیں ہم کو تو بڑی دہیا لگتی ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ابھیمانی ہے اس کو کوئی بیچارے کو سکھی نہیں کر پائے گا دیا کا پات رہے وہ روتے ہی رہے گا اور ہمارا جتنے ابھیمانی ہوتے ہیں بڑے سنکالو بھی ہوتے ہیں ان کو کسی پر بسواسی نہیں ہوتا ہے ہمارے ہیں پرچت ہر بات کے لئے اپنے ہی پرمان کہیں گے دوسرے کی کوئی بسواسی نہیں اب دیکھئے جب اس نے دیکھا کہ سیو جی نہیں کھڑے ہوئے تو سبہ میں بیٹھ کر کہتا ہے شروعیتام برہمارشیوں میں ارے برہمارشیوں ہماری بات سنو دیوتاو سنو اگنیوں سنو سادھونام بھرتو بھرتم میں سجن کی دھراتل میں مہراج ایک پد کے آدھار پر ایک بات کہتا ہوں مصر کے کارڈ نہیں بولا ہوں یہ ابھیمانی بولتے ایسے ہی ہیں کہ ہم کو تو ابھیمان نہیں سامنے والے کو ابھیمان ہے تبھی تو اس نے پرنام نہیں کیا میں تو بالکل نربی مانوں میرے میں کوئی معصر یہ دوش نہیں ہے کہتا ہے ایم تو لوک پال آنام مہراج یہ جو مہراج یہ سامنے بیٹھا یہ لوک پال اس کو کہا جاتا ہے کہ ان تو بالکل نرلج ہے تھاکر جو کہا اس نے تو مہراج ست لوگوں کا پنت ہی دوشیت کر دیا ہے ایس میں سشیتام پرابتو ین میں دویترگرہیت ویسے تو میرا یہ سش ہے سش کہنے کا ہی پرہ ہے ساسن کرنے یوگ ویسے تو جمعی ہیں جمعی تو سش کیسے ہوگا تو یہاں سش کہنے کا ہی پرہ ہے ایس میں سشیتام پرابتو یہ ساسن کرنے یوگ ہے ارثات میں بڑھا ہوں اس پر ساسن کر سکتا ہوں میں پد سے بڑھا ہوں ویسے بڑھا ہوں اور یہ مہراج میں نے اپنی مرگ ساوکشی کنیا گرہیتو مرگ ساوکشا پانی مرکٹ لو چنا میں نے اپنی مرگ ساوکشی کنیا اس بندر والے آنکھوں والوں کو بیہا دیا میں ایک دن بیچار کر رہا تھا جب ایک پاٹ کر رہا تھا مجھے چسمے کا نمبر ہی بدل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ بھگوان تو مارا سیو بندر کے نیتر والے تو ہے نہیں مرکٹ لوچنا کہاں مرکٹ لوٹن جن کی آنکھیں گڑھے میں چلی گئی ہوں بھوگی 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 کی آنکھیں گڑھے میں رہتی ہیں بندر اتیادک بھوگی ہوتا ہے اس لئے آنکھیں اس کی گڑھے میں اور یہ تو بھگوان سیو لوچن اتنی سندر آنکھیں ہیں ان کی کیا کہنا ہے ان کی آنکھوں کا اور اتنی سندر آنکھیں بھی اس کو یدی بندر کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو اس بابرے کے لگتا ہے کہ چسمے کا نمبر بدل گیا ہے چسمے کا نمبر اور مارا سچ میں یہ راگ دو اس بڑے خطرناک ہے یہ جس سے راگ ہو جاتا ہے اس کے درگن نجر نہیں آتے ہم کو تمہارا جی سے میں نے سنا تو دنگ رہ گئے مارا شی نے کہ اپنے پریمی کا پسینہ بھی درگند نہیں دیتا ہم نے کہ بھگوان اتنا خطرناک راگ ہے اپنے پریمی کا مارا جی تو مارا جی ایسی رسیلی باتیں بول جاتے ہیں اور اتنے سہج دنگ سے اب دیکھئے راگ ہو جانے کے بعد جس سے راگ ہوتا اس کے درگن نجر نہیں آتے اس کو لگے یہ بھی سدگن ہے اور جس سے دویس ہو جاتا اس کے سدگن نجر نہیں آتے میں کئی بار ہستے جب ماتا ہیں اپنے بہو کی سکایت بتاتی اس کو بولنا نہیں آتا اس کو چل نہیں آتا اس کو کپڑے پہن نہیں آتا تو میں کہتا ہوں ماتا جی اس کو آتا ہے کی نہیں آتا مجھے لگتا ہے آپ کی کچھ گھر بڑی ہو گئی آنکھوں میں یہ دویس آگ نہیں جب جلے گی تو دیان رکھو دویس کے سچائی کا پتہ نہیں چلتا راگ کے سچائی کا پتہ نہیں چلتا یہ راگ دویس دونوں خطرناک ہیں مہاری جنہوں نے کہا اس کی ہستا رہتا کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے پاگ جیس سے اور لگتا ہے اس کو کسی کمپنی